قائد اعظم کافر اور انگریزوں کے ایجنڈ تھے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے والد نے 1857 کی جنگ ازادی میں انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا قائد اعظم انگلستان پڑھنے نہیں بلکہ کام کرنے گئے تھے قائد اعظم اور علامہ کبھالے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے قائد اعظم کو قتل کروایا گیا تھا یہ وہ خبریں اور الزام ہیں جو قائد اعظم پر آج کے لیڈروں نے لگائیں ان میں سے کوئی بھی سچ نہیں جانئے آج کی ویڈیو میں ایسے ہی حقائق جو کہ قائد اعظم کے بارے میں ہیں جو آپ لوگ پہلے نہیں جانتے ہوں گے جانانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی سے کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھنا تاکہ پوری ویڈیو کی سمجھ آ سکے نمبر ون قائد اعظم کا پیدائشی نام محمد علی جنابائی تھا اور وہ غالباً 1876 میں پیدا ہوئے تھے قائد اعظم کے والد جنابائی پونجا اور ان کی اہلیہ کراچی کے ایک اپارٹمنٹ میں کرائے کے مکان پر رہتے تھے نمبر دو بہت سے سنی علماء قائد کے خلاف رہے حتیٰ کہ انہیں کافر تک کہہ ڈالا در حقیقت میں وہ اسماعیلی شیعہ مسلم پس منظر سے تعلق رکھتے تھے ان کی موت کے بعد ان کے رشتہ داروں نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے بعد میں سنی فتح کو قبول کر لیا تھا نمبر تین اس وقت کا لوگوں نے الزام لگایا کیونکہ قائد اعظم اپنی فیملی کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتے تھے اور اس کے والد نے انہیں انگلستان پڑھنے نہیں بلکہ کام کرنے بھیجا تھا حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا قائد اعظم ایک امیر اور تجارتی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد ایک تاجر تھے نمبر چار قائد اعظم پر یہ بھی الزام ہے کہ انہیں اردو نہیں آتی تھی ایسا نہیں ہے ان کی اردو زبان تھوڑی سی کمزور تھی کیونکہ ان کی گجراتی مادر زبان بچپن ہی سے سیکھی تھی پھر وہ انگلش کی طرح مائل ہو گئے تھے ایسا نہیں ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی ان کی اردو تھوڑی سی کمزور تھی نمبر پانچ ایٹین نائنٹی ٹو میں قائد کے والد کے دوست نے ان کے بیٹے قائد اعظم کو لندن میں کام کرنے کی پیشکش کی قائد کے والدہ نے انہیں وہاں جانے کی اجازت اس طرح سے دی اگر وہ جانے سے پہلے اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کریں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا بعد میں ان کی والدہ اور پہلی بیوی دونوں ہی انگلینڈ میں ان کی غیر مجود کی کے دوران انتقال کر گئیں محمد علی جنہ نے وہاں قانون کی تعلیم حاصل کی اور اپنی نوکری کو ترق کر دیا نمبر چھے محمد علی جنہ انگلستان سے واپس آ کر سیاست میں بھی سرگرم ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی تعلیم کے دم پر ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئے ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائل ہو کر بہت سے ملہ سامنے آئے جنہوں نے انہیں کافر تک کا لقب دے دیا نمبر ساتھ ایک ایسا وقت بھی آیا جب محمد علی جنہ دل برداشتہ ہو کر ہندوستان چھوڑ گئے اور لندن آباد ہو گئے بہت سے مخالفین نے خوشی کے نعرے لگائے لیکن اسی دوران علامہ اقبال نے قائد کو بہت سے خطوط لکھے اور برسگیر کے مسلمانوں کو مشکل میں سے نکالنے کے لیے قائل کیا یہ بات تھوڑی سے درست ہے کہ علامہ اقبال کے قائد کے ساتھ پہلے کچھ تعلقات درست نہیں تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقبال کی سوچ کا قائد پر بہت اثر پڑا اور وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جان لڑا کر ہر مشکل سے لڑنے کے لیے سامنے آئے نمبر آٹھ محمد علی جناح اقبال سے اس حد تک متاثر ہوئے انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ اگر انہیں ایک ریاست کا سربراہ بننے اور اقبال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ ایک علیدہ ریاست کا سربراہ بننے کی بجائے اقبال کی طرح کاموں کو ترجیح دیں گے قائد اعظم نے اقبال کو دلی طور پر اپنا مرشد مان لیا تھا نمبر نو قائد اعظم ایک موقع بن پاکستان کے دعوے سے دست بردار ہو گئے تھے ایسا ہرگز نہیں تھا ایک موقع پر یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ جائے گا دس سال ہندو اور مسلم مل کر حکومت کریں گے اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ علیدہ ہونا پسند کریں گے نہرو کا یہ پیغام اچانک ان کی زبان پر آ گیا اور بولا دس سال بعد کون الگ ہونے دے گا اس پیغام کے بعد قائد اعظم نے علیدہ ریاست کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں کیا نمبر دس 1930 کی دہائی میں ہی قائد اعظم بیماری کا شکار ہو گئے تھے صرف ان کی بہن اور چند قریبی لوگ ہی اس معاملے سے واقف تھے قائد اعظم کو علم تھا کہ ان کے اس معاملات کا علم اگر مخالفین کو ہوا تو وہ پاکستان کے بننے کے عمل کو دیری میں ڈال دیں گے انگریزوں کو معلوم تھا کہ وہ ہر کسی کو خرید سکتے ہیں سوائے قائد اعظم کے اس لئے جنار نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے جلائی 1948 میں محمد علی جناہ کو دکٹروں نے قائد کو کوئٹہ مندقل ہونے کا مشورہ دیا تاکہ پرفضہ مقام پر رہنے سے ان کی صحت بہتر ہو سکتی ہے جو دن بہ دن گر رہی تھی قائد کو اس وقت بھی پاکستان کی فکر تھی قائد کو نمونیاں ہوا اور ان کو فوری طور پر کراچی لے جانے کا کہا گیا 11 ستمبر کو قائد کو کراچی پہنچا دیا گیا اور ایک ایمبولنس کے ذریعے ائرپورٹ سے حضبتال مندقل کیا گیا ایمبولنس راستے میں ہی خراب ہوگی اختیاتی طور پر دوسری ایمبولنس کبھی انتظام نہیں کیا گیا تھا اور قوم کے سربراہ کے لیے کوئی دوسری ایمبولنس نہ بھیجی گئی دو گھنٹے بعد وہاں ایمبولنس پہنچی لیکن اس رات 11 ستمبر 1948 تاریخ کو قائد ازم انتقال کر گئے تھے ناظرین ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس لازمی سے کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ